میرے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو میرے جب سے محبت بار سلام امید ہے کہ آپ زمانہ حضرت خریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں the biggest reform to immigration in generation آسٹریلیا نے ایک new strategy launch کر دی ہے regarding the new students and the immigration تو آج کی اس ویڈیو میں کیا اچھا ہونے والا ہے اور کیا برا ہونے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ information ملے گی تو دوستو آسٹریلیا نے اس نئی plan اور نئی چیز کا نام ایک strategy رکھا ہے اس کے خاص وجہ ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی policy نہیں introduce کر رہے یہ تمام policies کو re plan کر رہے ہیں re strategy کر رہے ہیں اس لیے اسے immigration strategy کا نام دیا گیا ہے ایک عرصے سے آسٹریلیا کی جو immigration ہے وہ ایک ہی uniform style کی چل رہی تھی یعنی کہ جو پہلے چیزیں required تھیں وہ اب required نہیں ہے جو پہلے feel چاہیے تھی اب نہیں چاہیے یا پہلے جو feel نہیں تھی وہ اب introduce کر دی گئی ہے مگر اب انہوں نے اس کے اندر بہت ساری changes add کر دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں اب تک unclear ہیں کہ وہ کیا changes ہوں گی مگر کچھ حد تک policy دے دی ہے یہ policy approximately hundred pages پر ہے تو آپ اس policy کو پڑھ کر سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے تو اس ویڈیو کو دیکھئے گا آپ کو information پوری کی پوری ضرور ملے گی سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ جو student تھے جو پہلے full working right رکھ رہے تھے covid کے دنوں کے اندر تو پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب وہ پورے working right ان کے پاس نہیں رہیں گے یعنی پہلے وہ 40 working hours پر کام کر رہے تھے اب انہیں 48 hours fortnightly کام کرنا پڑے گا جی ہاں 48 hours fortnightly تو ان کا quota reduce کر دیا گیا ہے یہ چیز health جو section تھا اس پر فلحال لاغو نہیں ہو رہی تھی یعنی جو nurses تھے یا doctor جو اس طرح کے جو لوگ تھے جو medical profession سے related تھے ان کے لئے یہ فلحال نہیں تھا مگر اب December 2023 میں یہ بھی چیز ختم ہو گئی تو اب جو نئے student آنے والے ہیں ان کے لئے ایک problem یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ work نہیں کر پائیں گے وہ 48 hours fortnightly ہی work سکیں گے Australia, Canada اور UK یہاں پر لوگ بہت سارے لوگ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور پڑھنے کے لئے جب آتے ہیں تو کچھ لوگ genuine student ہوتے ہیں کچھ non genuine ہوتے ہیں جو genuine students ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی degree حاصل کرتے ہیں اپنی field کے اندر جاتے ہیں مگر جو non genuine students ہوتے ہیں ان کو control کرنے کے لئے government نے یہ کام کیا ہے کہ ایک GST یعنی journal study test رکھ دیا گیا ہے یعنی کہ کافی لوگ جو پہلے یہاں پر کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے ان کا مقصد پڑھنا نہیں تھا ان کا مقصد صرف اور صرف کام کرنا تھا ان کے لئے یہ reform لائے گئے ہیں کہ انہیں اپنے جو university کے test ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی test دینا پڑے گا تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ genuine student ہے یا non genuine student ہے پہلے وہ لوگ جو بہت لمبے عرصے تک چھوٹے 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 courses کر کے اپنے آپ کو یہاں رہنے کے لئے ایک ground بنا لیا کرتے سے اب ایسا نہیں ہوگا اب اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ GST لگا دیا ہے اگر ایک course کے بعد دوسرا course پہ جائے گا تو پہلے course کا test دینا پڑے گا بعد میں دوسرا پڑے گا course اس کا بھی test دینا پڑے گا مگر جو دوسرا والا ہے اور تیسرا ہے اس طرح linger on جو ہو رہا تھا اب اس کے اندر یہ چیز introduce کر دی گئی ہے وہ لوگ جو پڑھ چکے تھے اور پڑھنے کے بعد انہیں TR مل گئی اب TR ملنے کے بعد ان کے پاس کچھ سال ہیں اور کچھ سالوں کے اندر انہیں PR لینی ہوگی اگر وہ PR نہ لے سکے تو ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ دوبارہ ایک student کوئی course لے لیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ دوبارہ ایک pipeline میں لگ جائے کرتے تھے اور پھر دوبارہ TR کا scene اور دوبارہ پھر یہ process again and again چلتا تھا اب اس طرح کے student کو خاص monitor کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو پہلے پڑھ چکے ہیں TR لے چکے ہیں اور TR لینے کے بعد دوبارہ کوئی course کر رہے ہیں تو انہیں خاص نظر میں رکھا جائے گا تاکہ ان پر monitoring کی جا سکے ایک چیز اچھی introduce یہ کی گئے یہ ہے کہ کچھ process کو fast کیا گیا ہے وہ کیسے جو level 1 university ہے it depends on your level of your country and the level of the course you are taking اگر یہ دونوں level 1 کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کا process fast track ہو جائے گا it's not only you اگر آپ کے dependent بھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ fast track پر ہو جائے گا تو fast track سے میری کیا مراد ہے کہ یہ اب years کے بجائے months اور months کے بجائے اب weeks کی بات ہو رہی ہے کہ یہ fast process بھی ہو سکتا ہے اور جلدی سے جلدی آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہ جو level 1 کے colleges ہوتے ہیں یہ وہ colleges نہیں ہیں کہ جو in the term of sizes یعنی کہ یہاں جو منیش ہے RMIT ہے یا لاتروب یونیورسٹی ہے یہ biggest size کے حوالے سے نہیں ہوگا یہ ان کی approval rate کے حوالے سے ہوتا ہے کہ کونسی university کے rejection کتنے زیادہ آئے کونسی university کے rejection کم آئے اور کونسی university کے approval زیادہ آئے اسی طرح جب آپ apply کریں گے تو آپ کو وہاں سے یہ information ہو جائے گی کہ کونسی ranking کے اندر یہ university آتی ہے either یہ level 1 کے اندر ہے یا level 2 کے اندر ہے اور آپ کا country کس level کے اندر ہے تو اسی حساب سے آپ کا جو process ہوگا وہ اتنا fast track پر چلا جائے گا tier کیا ہوتی ہے tier ہوتی ہے temporary residency جب اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا ہے پر ہوتا ہے tier پہلے زیادہ تھا جو پانچ سال چار سال کی courses کرتے تھے تو چار چار سال تین تین سال دو دو سال کی ملا کرتی تھی اب یہ بھی reduce کر دی گئی ہے bachelor's کے لیے یہ two years کر دی گئی ہے یعنی once you completed your bachelor's you will get your tier جو کہ دو سال پر ہوگی اور اس کے بعد وہ renew نہیں ہوگی اسی طرح ہی master's کے لیے بھی دو سال کر دی گئی ہے PhD کے اندر تھوڑا سا cushion رکھا گیا ہے PhD کے اندر three years کیا گیا ہے یہاں پر میں ایک good news سنانے والا ہوں انڈیانز بھائیوں کے لیے ان کے لیے یہ good news ہے کہ جب نریندر مدی یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے Australian government کے ساتھ ایک معایدہ کر لیا تھا اس معایدے کی فائدہ ہوگا ہمارے لوگوں کو کہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں existing rule کے اندر جہاں یہ چیز change کر دی گئی ہے کہ جو ہر graduate ہوگا اسے دو سال کی TR ملے گی تو اس معایدے کے تحت اسے two plus one یعنی three years کی ملے گی masters کے لیے بھی two plus one year یعنی three years کی ملے گی اور PhD کے لیے three plus one year یہ بات ہم کر رہے ہیں CBD کی یعنی Melbourne کی اور Sydney کی اگر آپ بات کریں regional کی تو یہ three plus one ہو جاتی ہے یعنی کہ four years اگر آپ regional میں رہتے ہیں تو یہ TR two years سے four years پر convert ہو جائے گی اندینز کے لیے کیونکہ ایک معایدہ already ہو چکا تھا اور اس کا benefit ابھی ہمارے دوست بھائی جو ہے نا وہ اٹھائیں گے یہ ان کے لیے good news ہے مگر کوئی بندہ normal ہے یہاں پر other than اندینز پاکستانی مثال کے دور پر ہے تو انہیں two years کی ملے گی اور اگر وہ regional area میں رہنا بری خبر یہ بھی ہے کہ جو TR کے لیے age limit تھی وہ age limit 50 سے straight away 35 کر دی گئی ہے یعنی 15 سال بیچ میں سے اڑا دیے گئے ہیں یہ بہت بری خبر ہے ایک genuine student جو یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ اگر 30 کی age میں آیا ہے تو اس کے چار سال 34 تک ہو جائیں گے تو وہ blow the 35 ہوگا اس وجہ سے اسے TR مل سکتی ہے مگر اگر ایک student آیا ہی 34 کی age میں ہے اور دو سال مکمل کر لے گا تو وہ already 35 سے اب اب ہو جائے گا اب وہ TR کے لیے eligible نہیں ہوگا which is not good at all انگریزی بولنا ہم دیشیوں کے لیے ویسے ہی مشکل تھا اب یہ مشکل کے اندر اور مشکل کی ریٹ کر دے گا کیونکہ TR کے لیے جو فیلحال points چاہیئے تھے وہ چاہیئے 6.0 6.5 each ہوگی یا overall ہوگا مگر فیلحال یہ points 6.0 سے 6.5 تک بڑھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ بونس یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو اپ ڈیٹ کی تھی جس میں سی وی ایس پی یعنی سبسیڈی ویزا پروگرام اسکیم کے بارے میں میں دیسکشن کی تھی اگر دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ورحمت اللہ وبرکاتہ